جیسے کہ ہم انسان رہتے ہیں گھروں میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ طریقے ہیں رہنے کے الگ cultures ہیں تو جنوں کے اگر ہم بات کریں تو ان کا رہن سہن کیسا ہے وہ کیسے رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں اور کیا وہ کچھ کھاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جیسے انسان کی ایک لائف ہے ویسے جن بھی ایک مخلوق ہے ان کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے سہیو بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمان ملتا ہے کتاب التوہرہ کے اندر کہ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کچھ ڈھیلے لاؤ تہارت مجھے کرنا ہے تو استنجا کرنے کے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈھیلے لاؤ لیکن تم ہڈی اور گوبر مت لاؤ لید مت لاؤ بعد میں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے کہا کہ ہڈی مطلعو لید یعنی گوبر مطلعو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہا تعام الجن کیونکہ یہ جنوں کے غذا ہے یعنی ہڈی جو ہے جنوں کے غذا ہے اور جو گوبر ہے وہ خود ایک گندگی ہے گندگی سے گندگی کا احصاف ہوگی اور اسی طرح جو گوبر ہوتا ہے وہ جنوں کے جانوروں کے غذا بھی اس کے در پائے جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کی غذا ہے یہ پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم کھاؤ رائٹ ہینڈ استعمال کرو سیدھا ہاتھ کیوں اس لئے کہ شیطان کھاتا اور پیتا ہے لیفٹ ہینڈ سے اس سے پتا چلا کہ وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی طاقت کی کہ جب تم گھر میں داخل ہو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ اسی طرح کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن وہ حدیث شریف ضعیف ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا یہ جو دعا پڑھتے ہم وہ ضعیف ہے لیکن یہ صحیح ہے آثنٹک ہے صحیح میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہونے تھے جن کہیں گے اپنے اپنے لوگوں کو چلو چلو اس گھر میں اب تمہارے لئے جگہ نہیں ہے کیونکہ اس آدمی نے اللہ کا نام لے لیا جا اللہ کا نام ہوتا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اشارات کرنے والے یا سارے کے سارے ان سب کا صفایہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہہ نکلا ان کو کھانا ملتا ہے اگر ہم بسم اللہ نہ کہیں یہ سب دلائل ہیں جس پر علماء اکرام نے جس کی بنیاد پر کہے ایک مرتبہ بچی آ رہی تھی آ کر اچانا اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت کا واقع ہے کہا کہ دیکھو شیطان اس بچی کو پکڑ کر لیا کیونکہ بچی تو اب جلدی میں بسم اللہ نہیں کہے گی نتیجے میں اس بچی کے ذریعے سے وہ کھانے کو اپنے لئے حلال کرنا چاہتا ہے لہٰذا جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو تو ان احادث سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کھانا پینا بھی ہے وہ رہتے ہیں وہاں پر جہاں پر اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں ہوتا جیسا کہ ہم کو ملتا ہے الحشوش محتضرہ مصرد احمد بن حنبل میں ایک قلمہ ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے ٹائلٹس ہیں وہ سارے ہمام جہاں پر گندگی خارج ہوتی ہے اور وہ سارے ایریے جہاں پر گندگیاں جمع ہوتی ہیں اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے ان سب میں یہ ایریے جنہوں کو بہت پتھتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حدیث شریف سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ایسے ٹائم پر خاص طور سے جن اور شیعاتین منتشر ہوتے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد رات کا ٹائم آنے لگتا ہے ایسے ہو پر تم اپنے بچوں کو باہر رہنے مد دو ان کو گھر میں داخل کرو اور اپنے گھر کے دروازے کھڑکے سب بند کرو کیونکہ یہ ان کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے آذانیں ہوتی ہیں ہم کو پتا ہے کہ جب آذان دی جاتی ہے تو شیطانوں پر کافی مار پڑتی ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تو اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بچے کیوں کہا گیا کیونکہ بڑا آدمی تو جس وقت پر یہ حدیث بتائی جا رہی تھی تو اس وقت پر صحابہ اکرام نماز کے پابند تھے لیکن جو بچے ہوتے وہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے تو نتیجے میں شیطان کہیں نہ کہیں بیارل جا کر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر مکان منانی کوئش کرتے ہیں تو کئی بچوں پر آ کر کہیں سوار نہ ہو جائے اس کی حکمت جو علماء اکرام نے بتلائی ہے اسی طریقے سے سمندر کے اوپر شیطان اپنا ڈیرہ ڈالتا ہے اپنا تخت بچھاتا ہے اس کا مطلب وہی رہتا ہے نہیں کہا گیا تخت بچھاتا ہے مطلب نہیں تھا تو لا کر بچھایا اپنا تخت بچھاتا ہے اور ہر دن پھر اپنے پیادوں کو بھیجاتا ہے سپائیوں کو بھیجاتا ہے پھر جو لوگ آ کر کہتے ہیں ہم نے آشرارت کی فلاں کو فلاں سے لڑا دیا آج ہم نے غلط فہمی ڈال دی تو سب کی باتیں سنتا ہے لیکن جب خاص طور سے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے لڑا دیا تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور خریب کر لیتا ہے مطلب کیا ہے کہ شیطان کا سب سے دلچسپی والا کام کیا ہے شوہر اور بیوی میں لڑا دیا اور یہ کہاں ویٹ کر کرتا ہے سمندر کے اوپر ایک تخت بچھا کر تو سمندر بھی ان کے رہنے کے جگہ ہو گئی اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ جن ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی یہ جانوروں کی شکل میں تمہارے گھروں میں آ جاتے ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مثال بھی ترمیدی شریف کی روایت ہے چت کب رایا یعنی وائٹ خسم کا جو ساپ ہوتا ہے گھر میں اگر آپ کو نظر آئے اور تفیتین یعنی کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو تھوڑا سا چمکتا ہوا وائٹ اور اوپر جو دو لائن ہوتے ہیں اس خسم کے ساپ کو مارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لئے کہ یہ جو ساپ ہوتے ہیں یہ دراصل جن ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں ان کو تین مرتبہ وارننگ دو جو جن ہوتے ہیں وہ اردو بھی سمجھتے ہیں بعض جن عربی ہی سمجھتے ہیں اس کرا کچھ نہیں سمجھتے ملیالم کنڈا الگ الگ جنوں سے ہماری بات کرنے کا جب موقع ملا تو ہم کو پتا چلا کہ ان کی زبانیں الگ الگ جیسے ہم زبانیں بولتے ہیں وہ لوگ بھی الگ الگ زبانیں بولتے ہیں تو ہم تین مرتبہ وارننگ اپنی زبان میں بھی دے دیں گے اگر وہ نیک جن ہوں اور غلطی سے ہمارے گھر میں آگئے ہوں تو ان کو جانے کا موقع ملے گا تین مرتبہ بولنے کے باوجود بھی اگر نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے اب ختل کر دو وہ جن نہیں ہے وہ شیطان ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے لیکن اب ختل کرنے کی اجاتھ ملی تو اس سے پتا چلا کہ کچھ آتے ہیں کچھ ہوا میں اڑتے ہیں کچھ آتے اور چلے جاتے ہیں کچھ بچھو اور سام کی شکل میں رہتے ہیں کچھ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں کچھ سمندر کی جہاں پر رہتے ہیں تو اور بھی ہمانے والے اپیسوڈ میں بتائیں گے کہاں کہاں رہتے ہیں اور بھی دیٹل میں بتائیں گے جزاک اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے